ہلو فرنسلو ایوریون آج پھر سے نیا ویڈیو لائف کی پھر سے ایک بسیش چیز دیکھیں لائف میں سفلتا اور اسفلتا یہ تو لگی ہی رہتی ہے اگر کہیں پہ لائف کے کسی بھی آپ ڈائریکشن میں جا کے اگر اپنی لائف کو بنانا چاہے رہے ہیں تو دو ہی چیزیں ہونی ہے تو آپ سفل ہوں گے یا اسفل ہی ہے سفل ہو گئے تو ٹھیک دیکھیں کئی لوگ لائف میں دیکھا جائے ایک دو اسفلتاوں کے بعد ٹوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں وہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چاہے جو اسفلتائیں ہوں پھر بھی ہار نہیں مانتے کہا جاتا ہے کہ سفل ہو گئے تو ٹھیک لیکن اسفلتا ایک لائف کی چنوٹی مانی جاتی ہے اگر آپ اسفل ہیں تو اسفلتا کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کیا سیکرئٹ ہے کیوں آپ اسفل ہوئی کون سی کمی رہ گئی کیونکہ وہیں آپ کا ایک پردونہ دی آپ کا ایک ساتھی سفل ہو رہا ہے آپ اسفل ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی چیزیں آپ کے نالج میں آپ کے ڈیٹیرمنیشن میں آپ کے کس چیز میں کمی رہ گئی یہ ایک منتھن کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں اسفلتا ایک لائف کی چنوٹی ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی انسان سفل ہی نہیں ہوتا جائے گا کسی ایک دائریکشن میں ہو سکتا اس کو اچھی سفلتا مل جائے جلدی سفلتا مل جائے لیکن لائف کسی ایک کریئر کی ہی نہیں ہوتی اگر ایک ایڈمک میں ہیں آپ انجینئر ڈاکٹر آئی ایس بن جاتے ہیں آپ کرکٹر ہیں کرکٹر بن جاتے ہیں آپ ایکٹر ہیں ایکٹنگ میں چلے جاتے ہیں لیکن لائف اسی سے ختم نہیں ہوتی لائف ایک بائلنس کا نام بولی جاتے ہیں سنتولن جو ہے لائف میں جو بیلنس ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی کیونکہ ایک ہی دائریکشن میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسی سے میجر نہیں کیا جا سکتا تو کہیں پہ اگر آپ اصفل ہو رہے تو وہ ایک لائف کی چھناؤتی ہوتی ہے ایک لائف کے لئے چیلنج ہوتا ہے کہ اس چیز پہ پوری طریقے سے منطرہ کی جائے اس چیز پہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا جائے کیا کمی رہ گئی ہے کن چیزوں میں کمی رہ گئی ہے دیکھیں لائف کے چلے لائف چلانے کے لئے پیسہ ضروری ہے پیسہ کے لئے کریئر بنانا ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کریئر بنا لیا پیسہ آ گیا اتنے سے ہی لائف ختم نہیں ہوتی بہت کچھ ہوتا ہے آدمی کا ہیلتھ ہوتا ہے آدمی کی فیملی ہوتی آدمی کے گھر ہوتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کسی بھی ڈائریکشن میں اگر آپ کو ایک بڑی اسفلتہ ملنے مالی جی آپ کا ہیلتھ ہی صحیح نہیں رہ رہا ہے ہیلتھ آپ صحیح نہیں ہے تو ہیلتھ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کیا سرویس کریں گے کیا چیزیں بیلنس کریں گے یا مین کیریئر کی بات کیا جائے وہاں پہ اگر آپ سفل نہیں ہو جائیں گے وہاں سفل ہو جا رہے ہیں تب تو وہاں سے پوری لائف ہی آپ کی بلاک ہونا سروع ہو جائے گی تو ان چیزوں کا یہ جو ایک چنوٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس پہ تھک ہار کے بیٹھ جانا کہتے ہیں سفل وہی ہے جو اسفلتہ سے نہ گھبرائے تو اگر آپ اسفل ہیں تو آپ اپنی چیزوں پہ پوری طریقے سے انالیس سے چلیئے کہاں کیا کمی رہ گئی کن کن چیزوں میں آپ کی کمی رہ گئی ہے ان چیزوں کو امپروو کر کے کہیں پہ آپ دیکھیں گے کسی کو جلدی سفلتہ ملتی ہے کسی کو بعد ملتی ہے تو اگر جو بھی آپ کی ڈرابیک ہوں گی اگر آپ ان کو امپروو کر لیں گے تو آپ نشجد طور پہ سفل ہو جائیں گے جیسے کوئی کمٹیسن آپ دے رہے ہیں مان لیں جے کمٹیسن میں چار سبجیکٹ ہے چار میں سے آپ کے دو بڑے سٹرانگ ہیں ایک میڈیم ہے ایک آپ کا لو ہے تو دیکھیں کمٹیسن کا مطلب وہاں کوئی پرسنٹ معنی نہیں رکھتا اب وہاں پہ جو لوگ نکلیں گے ان کے چاروں سبجیکٹ سٹرانگ ہوں گے چاروں میں اچھے مارک لے کے آگے چلے جائیں گے اب آپ کا کہیں ایک بھی ڈرابیک ہے تو آپ کو اسفلتہ کی طرف ڈھکے لے گا تو پہلا کام ہوگا آپ اس چیز کو سٹرانگ کریے دیکھیں اپنی بیکنس کو سٹرانگ بدل دینا یہی آپ کی سفلتہ کی گارنٹی ہوگی اور یہی کمیہ رہ جاتی ہیں جہاں اسفلتہ اور سفلتہ کا جو دیفرنس ہوتا ہے وہ یہی ایک مین ڈیفرنس ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی جو بیکنس ہیں اس کو اسٹرانگ بدل لیجئے جہاں جہاں جو بیکنس ہیں اس کو آپ اسٹرانگ بدل لیجئے وہی آپ کی سفلتہ کی گارنٹی ہوگی یہی ایک چیلنج یہی ایک جو چنوٹی ہوتی ہے لائک کہ اگر آپ اسفل ہو رہے ہیں اسفل کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی ڈرابیک جرور رہ جا رہے ہیں تب ہی آپ سفل ہو پائیں گے تینک تب ہی آپ سفل ہو رہے ہیں